دیکھئے مسلمان ہوں صحابہ ہوں کوئی بھی ہوں بہرحال انسان ہے اور حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطاکار ہیں اور البتہ ان خطاکاروں میں بہتر ہوں ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں پھر یہ کہ ظاہر بات ہے اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر ہے اس کی سرشت میں ہے ایک رائے میری ہے ایک رائے آپ کی ہے آپ اپنی رائے پر جاسب ہیں میں اپنی رائے پر جاسب ہوں اچھا ایک معاملہ اختلاف رائے کی حد تک رہ گیا چلیے اس سے آگے کوئی اقدام نہیں ہوا ایک یہ کہ اس پر جتھابندی ہو گئی جتھابندی جو ہے ایک درجے میں ہاتھا پائی پہ آ گئے یا باقاعدہ جنگ ہو گئی یہ ساری صورتیں مسلمانوں میں بھی ممکن ہیں لہٰذا اب یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں میں فساد کی چنگاری بڑک اٹھے تو کیا کہوں بہرحال اچھانی باش رہا ہے صحابہ اکرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف ہے حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اسی طرف ہے جنگ جمل کے اندر پھر جنگ سفین میں حضرت علی ایک طرف ہے اور حضرت معاویہ اور حضرت عمر بلاس اسی طرف ہے تو یہ صورت حال صحابہ میں بھی پیش آئی ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لازمان کفر ہے نہیں مسلمانوں میں اہل ایمان میں صحابہ میں بھی اختلاف ہو سکتا اور اختلاف جو ہے وہ قتال تک بھی پہنچ سکتا ہے جس کے لئے ثموت ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے لہذا یہاں فرمایا لیکن اس کے ذمع میں ہدایت کیا دی جا رہی ہے اگر دو گروہ اہل ایمان میں سے باہم لڑ ہی پڑے یعنی وہ اختلاف اختلاف جتہ بندی جتہ بندی جو ہے اس کے بعد آگے زبانی کلامی سے آگے بڑھ کر باقیدہ جنگ کی نوبت بن جائے اس انتہا تک بھی پہنچ جائے معاملہ اور یہ پہنچ سکتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ ان کے ایمان میں کوئی نفی نہیں ہوئی اس لئے کہ ان طعفتان من المومنین ہیں وہ دونوں مومن حضرت علی بھی مومن ہیں الحمدللہ حضرت عائشہ مومنہ ہے حضرت روزبیر حضرت طلحہ جیسے حضرت علی عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں ایسے ہی وہ دونوں بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کافر ہو گیا ان میں سے کوئی ایک گروہ معاصلہ نہیں اختلاف تھا اختلاف شدت اختیار کر گیا اور خاص طور پر چونکہ ہوا دینے والا ایک سبائی انصر موجود تھا عبدالللہ ابن سبا یہودی اس کی سادش موجود تھی اس کی وجہ سے وہ آگ جو ہے بھڑکا رہے تھے اب یہ پہلی دفع ہے اس قانون کی تو ان کے درمیان انصلا کراؤ انڈیفرنس جائز نہیں ہے اچھا جی اپنا معاملہ خود دہتے کریں اب ہم نہیں اس معاملے میں پڑھتے یہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے جو ہے آفیت کا گوشہ یہ ہے اب میں اس کا ساتھ دوں گا تو دوسرا ناراض ہوگا دوسرا کا ساتھ دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا تو میں تو اس چکر میں پڑھتا ہی نہیں نہیں یہ جائز نہیں یہ روا نہیں یہ انڈیفرنس جائز نہیں اس لیے کہ یہ بھڑک کر آگ اگر اور بڑھتی ہے تو نقصان کسے پہنچ رہا ہے ملت کی وحدت ختم ہو رہی ہے نا ملت کی وحدت جو ہے تقصیب ہو رہی تفرقے کے اندر تو جو خیر کی طاقت تھی تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ لوگوں کی اصلاح کرو تو وہ خیر کی طاقت منتشر ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی ضعیف ہو جائے گی تو دیکھئے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اس کا نتیجہ لہذا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو فوراں صلاح کراؤ یہ صلاح کرانا تمہارا فرض ہے لا تعلقی جو ہے اور غیر جانبداری جائز نہیں ہے دیکھو کون حق پر ہے اور کون غلط کام کر رہا ہے جو حق پر ہے اس کے آگے آ رہا ہے پھر اس کا ساتھ دو تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا عام آفیت کو شانہ ایک طرز عمل ہوتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے اپنا جھگڑا یہ خود نپٹا ہے یہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک نہیں ہیں فرض کیجئے پانچ سات بھائی ہیں انہوں سے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اب جو باقی پانچ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا کریں ہم خام کا اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض ہوگا اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض ہوگا یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے سلا کراؤ دیکھو حق کی جا بات ہے فاس بھی رو بینا ہمار